ایک چیز جو بیان کی جاتی ہے خود بے قیامت میں حضرت امام میندی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے اب مسئلہ یہ کھڑا ہوگی عمت میں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا امام میندی ہے اہل تشریعہ کہیں گے کہ وہ شیعہ ہیں اہل سنت کہیں گے کہ وہ سنی ہیں اہل سنت میں بھی اگر آجائیں تو وہ حملی ہوں گے شافعی ہوں گے مالکی ہوں گے ہنفی ہوں گے ہنفی ہوں گے ہنفی ہوں گے اب یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی نا تسلی وقت آپ تھوڑا سا بیان کر دیں مطلب لوگ کنفیوز ہیں امام مہدی میں میں نے بڑا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا ہے مسئلہ ون ٹونٹی سیون بی بارہ سیول سناد احادیث امام مہدی کے بارے میں نے بیان کی ہیں بخاری مسئل میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت کی اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب عیسی بن مریم ان میں اتریں گے اور میری امت کا ایک شخص امام ہوگا اور مسئلہ وآلہ وسلم میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص میرے نام پہ محمد بن عبداللہ علمہ دینا پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا اور مسئلہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں تو یہ یوٹیوب حفیظہ اللہ کی برکت سے ہی ہوگا اور اس سے پہلے بڑی سٹرانگ دعوت اٹھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ سنی شیعہ کنفلیٹ سے باہر نکل کے سچی بات کو ایکسپٹ کریں تو سر دیکھیں نہ ہوا تو چل اٹھئے لوگ تو اب کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں پہلے تو نہیں یہ کہتے تھے بلکہ جو بچے یہ کہہ رہے ہیں ان کے ابے ابھی تک نہیں مان رہے کہ ہم مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں نہ میرا پتر گمراہ ہو گیا وہ ایک انجینئر انہوں نے زندہ ہے تو تسی دیکھو اگلی نسل کی ہوئے گی اور اس سے اگلی نسل کیا ہوگی تو فضا تو بن رہی ہے ورنہ تو بریلیمیوں میں اگر امام مادی آئے ہیں تو دیوبندیوں نے نہیں ماننا دیوبندیوں میں آئے بریلیمیوں نہیں ماننا اور ایلیدیس میں آگے تو انہوں نے کہنا انگریزوں کا ایسینٹ ہے شیعہ میں آگیا تو انہوں نے کہنا یہ راف دیئے اس کے لئے ضروری ہے کہ امام مادی کے آنے سے پہلے ہی مسلمان ان چیزوں سے بیزار ہو چکے اور انشاءاللہ بیزار ہو چکے ہوں گے ویسے جو ہے نا امام مادی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہنفی ہوں گے ہاں ہاں شیخ آمد سرندی نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ وہ قربے کیامل میں اتریں گے تو فقہ ہنفی پہ عمل کریں گے پھر ان کو شرم آئی پھر ساتھ لکھتے ہیں نہیں محسن میں اجتہاد کریں گے ان کا اجتہاد امام انیفہ سے مل جائے گا کڈی وڈی کاڑی اجتہاد قرآن و سنظر ہی ملے گا امام انیفہ سے ملے گا امام انیفہ کو تو آج کے دور کے مسائل انہوں نے نہیں لکھی ہیں تو اتنے لیٹس دور میں جا کے کون سے مسائل ہیں پوس مارٹم کا مسئلہ انتقال خون کا مسئلہ کیمرے کا مسئلہ یہ کہاں امام انیفہ نے لکھا کہانی کروائی ہے صحیح مسلم میں ہے جو حدیث کا راوی ہے امام مہدی علی حدیث کا عزت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے تمہارے کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے فقہ انفیقہ تو ذکر ہی نہیں اس میں ٹھیک ہوگی اسی سوال سے مطالق ایک بات آتی ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں عزت امام مہندی کا نام بھی موجود ہے یعنی وہ محمد بن عبداللہ کا نام ہوگا اور اہل تشیعہ میں بھی ہے شخصیت یہ ایک ہی ہے لیکن اہل تشیعہ کتاب میں ابھی مجھے میرے علمی بات آئی ہے کہ ان کا نام محمد بن حسن آیا ہے اب یہ اختلاف اس پر بھی بات کرنی چاہیے اس کو واضح کرنا چاہیے اللہ عالم جی بہت بڑا اختلاف ہے یہ تو چھوٹا اختلاف ہے ناموں کا اختلاف تو چھوڑ دیں محمد بن حسن اس لیے آتا ہے کہ وہ حسن اسکری کا بیٹا کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ غیابت میں جا چکے ہیں چھپے میں ہیں قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے اور دلیل وہی دیتے ہیں کہ اگر اصحاب کاف تین سو سال تک سو سکتے ہیں تو امام مادی کو بھی اللہ سلا سکتا ہے ٹھیک ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر کوئی سیخ پا ہو جائے چلیں اگر وہ عقیدہ رکھنا بھی چاہتا ہے کوئی ایسا ہی عقیدہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر کوئی کفر اسلام کا مسئلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے رکھنا چاہتا رکھ لیں باقی وہ جو غیابت میں ہے تو نہ آج ہم ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نہ وہ ہم سے تو پریٹیکلی تو ہمیں ان کے امام ہونے کا اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں جب تک وہ آنا جائے جب آئیں گے بہتا ہے کی جائے گا انشاءاللکہ